اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہم نے بیسٹرز کی آوائے چار سال کا اور دو سال ہو گئے ہیں جوب لیس ہم ماسٹرز کی بھی تین سال ہو گئے ہیں اور جوب نہیں مل رہی جوب مل گئی ہے تو وہ دس پندرہ ہزار سے زیادہ کی نہیں مل رہی ہم نے چھے چھے آٹھ آٹھ سال پڑھائی پہ لگائیں تیس تیس لاکھ پہ فیز بھری ہے اور اب دیکھیں ہم کہیں سے سٹارٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہم سٹارٹ کہاں سے کریں تو سوچا کچھ بات ہے آپ سے ارز کر دوں آپ نے صرف دو کام کرنے اور آپ کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سٹارٹ اپنے آپ ہو جائے گا اب منزل پر بھی پہنچ جائیں گے بیفور انیون وڈ نو وہ بہت آسان سے کام میں مشکل کام ہے نہیں تھوڑا سا فوکس اور آپ کی توجہ ہو جائیے بس پہلا کام بھائی یہ کریں کہ اخلاقی بیماریوں پہ کام کریں پاکستان کا میرا کیونکہ سفر بہت زیادہ ہے میں دنیا دیکھتا ہوں بار بار کمپیر کرتا ہوں اپنے ملک سے کیسا کیا ہمارے ملک میں ہے یا نہیں ہے جو باقی ملکوں میں جس کی وجہ سے ہم اس سال میں ہیں جس سال میں ہم ہیں تو ہمیشہ ایک ہی جواب آتا ہے اور وہ آتا ہے عادتوں کا فقدان کچھ عادتیں ایسی ہیں ویسٹ کے اندر ترقی آفتہ ملکوں میں جو ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی تو پہلا کام سٹارٹ کرنے کے لیے اپنے کام کرنا ہے وہ اخلاقی بیماری کا دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کسی شخص کے پیٹ میں گولی لگ جائے اور وہ اس کو ایمبولینس میں لے کر آئے اور اس کو لے کر جا رہے ہیں آئیسیو کے اندر آپریشن کے لیے اب بندہ وہ ڈکٹر صاحب کو بولے اگر ہوش میں ہوا تو ڈکٹر صاحب مجھے چکر آ رہے ہیں اور ڈکٹر صاحب مجھے نا لگتا ہے وہ خار بھی ہے اور میری ہرڈ بیٹ بھی بڑھ گئی ہے اور بلڈ پیشر بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ بڑھا ہے اور پاؤں میں مجھے فانس بھی لگ گئی تھی نا جاتے ہوئے ڈکٹر اس کو کیا بولے گا ڈکٹر مار سکے گا تو چمانٹ مارے گا اس کو بولے گا تم پاگل ہو گئے اصل مستہ تو تمہارے پیٹ میں جو گولی ہے وہ نکال نہیں ہے زہر پھل رہا ہے انہا مر جاؤ گے ایک دفعے وہاں سے نکال آ ہو گے نا تو بلڈ پیشر بھی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا چکر بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر ہم دیکھ لیں گے کون سی فانس لگی اور کہاں پہ لگی ہے آگے بڑھنے کے لیے یہ اخلاقی بیماریاں بلکل وہ پیٹ میں لگی گولی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم بولتے ہیں ہمیں جوب نہیں مل رہی ہمیں انٹرویو کال نہیں آ رہی ہمرا سی وی صحیح طریقے سے یہ نہیں بناوا ہمیں پریزنٹیشن سکلز نہیں آتی ہماری کمیونکیشن سکلز اچھی نہیں ہیں ہم بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں لیکن پیٹ میں لگی گولی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اور وہیں اخلاقی بیماریاں آپ لوگوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں آپ شکر ادا کرنا شروع کریں اپنی ہر غلطی ہر خامی ہر پشیمانی ہر پریشانی ہر فیلیور کے پیچھے کسی اور کوئی الزام دینا چھوڑ دیں کسی بھی ترقی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش کوئی نہ کوئی امکان کوئی نہ کوئی سفارش کوئی نہ کوئی چھکا کوئی نہ کوئی پوہ ان تمام چیزوں کی خوج لگانا چھوڑ دیجئے اخلاقی بیماریاں ہیں ان پر آپ نے کام کرنا ہے خود سے سوچ کے کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں کر سکیں کسی منٹر کے پاس چلے جائیں کسی شیخ کے پاس چلے جائیں کسی کے پاس خانکاں میں جا کے بیٹھ جائیں کسی مولی صاحب سے پوچھ لیں ان پر کام کرنا پڑتا ہے دیکھیں اگر آپ میرے پاس ہیں اور آپ بھولیں جی مجھے آپ سے کچھ سیکھنا ہے اور آپ ایک چھینک ماریں پھر آپ ایک چھینک ماریں پھر آپ ایک چھینک ماریں پھر آپ ایک چھینک ماریں اور یہ لا مطنعہ یہ سلسکہ چھینکوں کا چلتا چلے جائے تو میں آپ کو کیا بولوں گا کہ ہر بعد میں بات کریں گے آپ اتنی تو شدید بیمار ہیں مجھے بھی بیمار کریں گے پھر جا کے علاج کرویں اس کے بعد آکے بات کیجئے تاکہ اب اس کنڈیشن میں تو کہ آپ سے بات کی جا سکے اخلاقی بیماریوں نے ہمیں اس کنڈیشن پر لکے پھیک دیا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم کسی سے بات کر سکیں اور کسی کوئی چیز سمجھ سکیں تو یہ کام آپ نے کرنا ہے ہر بندے کو اپنی بیماریوں کا پتا ہوتا ہے ہم دنیا بھر سے جھوٹ بولیں اپنے آپ سے نہیں بول سکتے رات کو بیڑی جائیے کوپی پین لیجئے اور لکھ لیجئے کہ آپ نے کیا بیماری ہے مثال کی طرح آپ بولیں گے میں جھوٹ بولتا ہوں میں وعدہ خلاف ہوں میں لوگوں کو بہت ٹوپیاں کراتا ہوں میرا من نہیں کرے تو میں کوئی کام نہیں کرتا جب میں اپنی سے پہ آؤں تو پھر میں کیا کہتے ہیں اپنی بھی نہیں سنتا اس کی بھی نہیں سنتا اس کی بھی نہیں سنتا جتنی ڈائلوگ ہیں جو ڈرامے سے سیکھ سیکھ کے آپ لوگوں نے یاد کیے میں پڑے میں اور سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جہل ہے اسے کچھ نہیں پتا وہ آپ کی عمر سے گزر چکا ہے اس کو یہ تمام چیزوں کا پتا ہوتا ہے تمہارا ان کو لکھ لیجئے اور اب دیکھیں کہ کیا کریں گے خود سے کوشش کرنے کرنے کی نہیں کر سکتے کسی منٹر کسی ٹیچر کسی بس چلے جائیں کہ یہ بیماری میرے میں ہے ساری نہ بتائیں ایک بیماری ہے کسی دوست میں کسی کا بھی نام لے دیجئے آپ بتائیں کیا اس کا سلیشن ہوگا جو سلیشن مانے اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے دوسرا کام یہ کریں کہ ریسرچ کریں کوئی ایک ٹاپک پکڑ لیں دیکھیں آپ کو کوئی کام نہیں دی رہا اب بالکل گھر میں فارق بیٹھے ہوئے صحیح سمجھ میں آگے آپ کی بات آپ کوئی ایک ٹاپک جس میں آپ کو انٹریس سے اس کو پکڑ کے آپ مکمل ریسرچ کر لیجئے مثال کی طور پر آپ کو لکڑی کے کام کا شوک ہے آپ بڑے ہیں یا بڑے ہی بننا چاہتے ہیں یا بڑے ہی بنیوی چیزیں بیشنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستان میں کسی قسم کی لکڑی ہے کون سی لکڑی کہاں سے آ رہی ہے کیا پرائیسز ہوتا ہے کون سی چیز بنا کے اولنائن بیچی جائے گی کتنے میں بیچی جائے گی ایک سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد ہم یہ بول سکیں کہ لکڑی کا کوئی کام کرنا ہو تو آپ سے اچھا بندہ ملک میں موجود نہیں ہے آپ کو گارڈنگ کا شوک ہے تو آپ کو پودھوں کو پتا ہونا چاہیے کون سی مٹی آتی ہے کہاں سے بھیج آتا ہے کہاں سے خاد آتی ہے کہاں سے پودھے آتے ہیں ساری چیزیں پڑھ کے رٹ لیجئے آپ کو جوب نہیں مل رہی تو اسی بھی کیوں ڈیسٹ چھونے نہیں کرتے تھے پاکستان کے اندر ایک سو اٹیس میلین لوگ ہیں جو یوت کہناتے ہیں پندرہ سال سے انتیس سال کی درمیان ان کو اگر آپ جغرافیکلی پلیس کریں پاکستان کے اوپر تو یہ بنتے ہیں چھالیس بچہ پر مائل فورٹی سکس یوت پر مائل بیٹھے میں بے روزگار ہیں انیمپلائیڈ ہیں یا انڈر ایمپلائیڈ ہیں پیسے نہیں ملے اور رائٹ سکلز نہیں کے جوب نہ لگ سکے تو آپ نے جوب کو رو رہے ہیں ان چودہ کروڑوں کی لوگوں کی جوب کا کیا ہوگا اب دیکھیں پاکستان میں کتنی انڈسٹریز ہیں کتنی جوبز نکلتی ہیں کون کون سے بچے اپلائی کرتے ہیں کوئی مستانی گھنٹے بیٹھ کے انٹرنیٹ بھی ٹائم لگانا ہے اور کیا کرنا ہے روزی میں دیکھیں کتنی جوبز آئی ہیں اخبار میں کتنی جوبز آئی ہیں سپلائی دیکھیں بلوگ کا آئیڈیا بھی ہے مچاتوں پورے کا پورا وہ سمالے انویسمنٹ بھی میری ہے گائیڈنز بھی میری ہے سمالنے والا چلانے والا چاہیے جو سیلف اسٹار ہو جس کو لوز بتانا نہ پڑے کہ بیٹا صبح نو بجے اٹھ گئے ہو یا نہیں اٹھ گئے ہو کام کر لو بندہ مجھے نہیں مل رہا ڈیلز کی کوپن جیسے گروپون ویب سائٹ ہے اس طرح کا ایک آئیڈیا ہے سائٹ بنی ہوئی ہے کمپلیٹ پورا سیٹ اپے چلانے والا چاہیے دو سال سے مجھے نہیں مل رہا ابھی میں انٹرنشپ کے لیے میں نے کام مجھے کچھ بچے چاہیے ہیں بہت سارے بچوں نے اپلائی کیا ان کا انٹرویو کیا سب کچھ کیا سولہ بچوں میں سے آخر میں دو بچے چوس کیے کہ وہ بچے ہیں وہ کام کر دیں ایک بچہ سے ہی کام کر رہا ہے دوسرے بچے کے پیچھے چھے چھے بیٹا پوچھنا پڑتا ہے بیٹا کام ہویا نہیں ہوا اور اس کے روز کی نہیں کوئی نے کوئی کہانی ہوتی ہے پھر آپ بولتے ہیں آپ کو اسٹارٹ کہیں سے نہیں ملے تو اسٹارٹ کہاں سے ملے گھر پہ بھی اسٹارٹ آجائے نا آپ کے وہ بھی آپ کی گھر سے دربازہ کٹ گٹا کے واپس چلے جائے گا کیونکہ اس وقت آپ دربازہ نہیں کھلیں گے آپ سو رہے ہوں گے یہاں آپ لمبا سارا دو گھنٹے کا شاور لے رہے ہوں گے یہاں آپ یوٹیوب کے اوپر لگے میں ہوں گے تو صرف آپ نے اپنی اخلاقی بیموریو پہ کام کرنا ہے اور ریسرچ کرنی ہے کوئی ایک ٹاپک پکڑ لیجئے فوٹبول کا پکڑ لیجئے کہ دو سو بہتر گرام کی کیوں ہوتی ہے رولیمپکس کے اندر باقی چیز کی کیوں نہیں ہوتی پودوں کا پکڑ لیں لکڑی کے کام کا پکڑ لیں کسٹرکشن کا کام کا پکڑ لیں لیکن اتنا اچھا کریں اس کو اتنا سیکھنے کہ آپ بولے اس سے اچھا بندہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اس پرٹیکلر ٹوپک کے اوپر وہ سولر پینل کا ہو وہ نلکوں کا ہو وہ شاور کا ہو انٹیریر ڈیزائننگ کا ہو آٹو پارٹس کا ہو گاڑیوں امپورٹ کرنے کا ہو کسٹمز کا ہو کنٹینر بھیجنے کا ہو میں آپ کو مثال دوں قرآن شریف امریکہ کے اندر اچھا قرآن شریف لینا بزادہ خود ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پر جائیں اور قرآن شریف لکے ٹائپ کریں تو آپ کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ صحیح اتھنڈک قرآن مل جائے وہ مسالک کا ہے وہ قادیانیوں کا ہے سب سے کر کے نکشہیں گے تو آپ کو پینتیس یورو کا پینتیس ڈولر کا قرآن شریف مل رہا ہوگا ہے پچیس ڈولر کا مل رہا ہوگا نوبل پرائز وینر کی جو کتاب ہے وہ آپ کو پانچ ڈولر میں مل جاتی ہے اور قرآن پاک آپ کو پچیس ڈولر میں مل رہا ہے کیا مسئلہ ہے آپ فری میں لوگ باتنے کے تیار ہوتے ہیں کوئی خرید کے پڑھنا چاہے تو اس کو نہیں مل رہا اور معظم پر پوری دنیا کی چیزیں مل رہی ہیں نہیں مل رہا تو قرآن شریف نہیں مل رہا تو اس کی سرچ شروع کی کہ کہاں سے معلوم کریں کہاں سے چھپا ہے جیسا وہ جیسا ہی قرآن جیسا ہر میں شریف میں ہوتا ہے پتہ چلا کنگ فہد میڈیکل کنگ فہد قرآن کمپلیکس ہے اور ان کے پاس یہ قرآن ہے اور انہوں نے پورے کا پورا قرآن شریف اپنی ویب سائٹ پر فری ڈالاوا ہے بگیر کسی رویلٹی کے جو بندہ چاہے چھپا لے اور چھپا کے پرنٹ کر کے جو چاہے کرنا ہے وہ کرے سو جی رب میں نہیں کر سکتا چلیں جی بات سمجھ میں آگئی ان کو ایمیل کی انہوں نے پرمیشن بھی دے دی اب چھپا ہے کس سے پاکستان میں معلوم کیا پتا چلا محکمہ عقاف سے پرمیشن ملتی اس پرمیشن کی بگر آپ قرآن چھپا نہیں سکتے وہ جو پرمیشن کا پروسس ہے وہ دو سال کے پھر کسی صاحب سے بات کر لی اور کہا جی ٹھیک ہے قرآن شریف چھاپ کے ہم آپ کو دے دیں گے آپ یہاں سے امریکہ کیسے پوچھے گا وہ آپ پتا ہے چھے مینے ہو گئے اس جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ پتا چل جائے کہ دس ہزار قرآن شریف پاکستان سے چھپیں گے کنٹینر میں لوٹ کر کے ایمازون کے ایف بی اے کے اکانڈ میں کیسے بھی سکتے ہیں اس کا ابھی تک انسر نہیں مل رہا کوئی بولتا ہے جی بے حرمتی ہوگی بھیجی نہیں سکتے آپ کو شاید بات پتا نہ ہو کہ پاکستان میں آپ ٹی سی ایس سے پوسٹ آفیس قرآن شریف بھیجی نہیں سکتے بے حرمتی ہے بے حرمتی کے نام کے اوپر ہم نے قرآن کی ترویج کے پر ہی پابندی لگا دی ہے کہ کسی کو بھیج نہیں سکتے بچہ پڑی نہیں سکتا کیا بتمیزی ہے بہرحال تو وہ بندہ ڈھونڈنا ہو جس کو کسٹرمز کا پتا ہو جو قرآن شریف پاکستان سے امریکہ پوچھا سکے بندہ نہیں مل رہا تو اگر آپ کسی ایک ٹوپک کو پکڑ کے اس میں کیا کہتنے اپنی زبانوں چیتے بن جائیں ماسٹرز بن جائیں تو یقین کریں آپ کو سٹارٹ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی جتنے سٹارٹ اپس والے وہ آکے آپ سے گائیڈنس لے رہے ہوں گے امیدیں اچن جملے چھوڑی گزارشات آپ کو ضرور سمجھ آئیں گی آپ کسی فیلم میں اگر اس بیک پہ پہنچ گئے ہیں جس کا جس میں آپ کو مثال دی مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے کوئی نہیں انویسٹ کرے گا میں آپ میں انویسٹ کروں گا مل کے کام کرتے ہیں شروع کریں سٹارٹ کریں امیدیں یہ میری باتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کام ضرور آئیں گی انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی